سواب کمانے اور گنہ مٹانے والی آسان نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو گنہ کے بعد نیکی کر لو بے شک نیکی گنہ کو ختم کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں میں اچھا وہ ہے جس کی عمر لمبی اور عمل اچھے ہو سارے دن شیطان سے محفوظ رکھنے والے کلمات سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں ایک سو بار لا الہ الا اللہ وحتہو لا شریک لہو لہو الملک ولہ الحمد وہو علا قل شیئن قدیر کہتا ہے اس کو دس گردنوں کے آزاد کرانے کے برابر سواب بیلتا ہے اور اس کے لیے سو نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس سے سو گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور وہ دن بھر شیطان سے محفوظ رہتا ہے دو قلمیں جو زمان پر خلقے اور وزن میں بھاری ہیں سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قلمیں ایسے ہیں جو زبان پر حلقے ہیں تاراضوں میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم جنت میں درخت لگوا دینے والے قلمات سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے میراج کی سیر کرائی گئی بیری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد انہیں بتائیں کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور جنت چٹیل میدان ہے اور سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہنے سے اس میں ترخت لگتے ہیں کیا آپ جنت میں خزانہ چاہتے ہیں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے وضو کرنے سے سابقا گناہ معاف ہو جاتے ہیں سیدنا عثمان بن افان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے یعنی سنت کے مطابق وضو کیا اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کے ناخنوں کے نیچے سے بھی مسلم کیا آپ جنت میں خجور کا درخت چاہتے ہیں سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی کہے تو اس کے لئے جنت میں خجور کا ایک درخت لگ جاتا ہے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب کلمات سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ قلمات کہوں سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو یہ میرے نزدیک ان سب اشیاء سے زیادہ محبوب ہے جن میں سورج تلو ہوتا ہے یعنی ساری دنیا سے زیادہ محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت سیدنا انصر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی دس غلطیاں معاف ہو جاتی ہیں اور اس کے دس درجات بلند ہو جاتے ہیں صحیح جامعہ صغیر بکسر درود پڑھنے سے گناہوں کی بخشش اور قموں سے نجات حاصل ہوتی ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس عورت نے اس خال میں وفات پائی کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں جائے گی روزانہ ایک ہزار نیکیاں کمانے کا آسان طریقہ سیدنا صحیح بن نبی بکاس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس سے آجز ہو کہ روزانہ ایک ہزار نکی کرو چنانچہ ایک شخص نے تریافت کیا کہ ہم ایک ہزار نکیاں کیسے کر سکتے ہیں آپ نے فرمایا سو مرتبہ سبحان اللہ کہسنے سے ہزار نکیاں لکھتی جاتی ہیں یا ہزار گناہ مٹا دیے جاتے ہیں مسلم استغفار سے گناہ معاف حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندو یقیناً تم شبروز گناہ کرتے ہو اور میں ہر طرح کے گناہوں کو بخش دیتا ہوں اس لئے تم مجھ سے استغفار کرو میں تمہیں معاف کروں گا مسلم فوت شدہ والدین کو اولاد کے استغفار کا فائدہ سیدنا ابو خریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالی جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند کرماتے ہیں تو بندارز کرتا ہے کہ اے اللہ یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا اللہ فرماتا ہے یہ درجہ تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کے ذریعے حاصل ہوا ہے کیا آپ اپنے عمال میں دس لاکھ نہیں کیا دس لاکھ گناہ کی معافی اور دس لاکھ درجہ بلند کرنا چاہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہو اور کہے تو اللہ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھ دیں گے اور اس کے دس لاکھ گناہ معاف فرما دیں گے اور اس کے دس لاکھ درجہ بلند فرما دیں گے صحیح ترگیم کیا آپ ستر ہزار فرشتوں کی دعا لینا چاہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان آیادت کی قرصے اپنے مسلمان بھائی کے پاس بیٹھتا ہے اگر وہ صبح کو آیادت کرے تو شام تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور اگر شام کو آیادت کرے تو سب تک ستر ہزار فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کے لیے جنت میں ایک باغ لگا دیا جاتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو سیدنا ابو خریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر نماز کے بعد تین تیس مرتبہ سبحان اللہ تین تیس مرتبہ الحمدللہ اور تین تیس مرتبہ اللہ اکبر تو یہ ننانوے مرتبہ ہوا پھر سو کا حصہ پورا کرنے کے لیے اس نے ایک مرتبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْتَهُ لَا شَرِكَ لَهُ لَخُ الْمُلْكُ وَلَخُ الْحَمْدُ وَحُ عَلَىٰ قُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ کہا تو اس کے تمام کو ناہم آف کر دیے جاتے ہیں خاص سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو سب سے پہلے لائک کر لیں اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو لازمی دوبالیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حدیعہ درود پاک پیش کرتے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپ کو اور تمام اہل ایمان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے دوستو ہمارے چینل کی نشریات اللہ تعالیٰ کے احکامات انبیاء اکرام کے واقعات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ اکرام کی زندگی کے واقعات اولیاء اکرام کی زندگی کے واقعات سبق آموز واقعات اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورے کرنے کے فضائل اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کو پورے کرنے کے فضائل قرآن و حدیث سے تصدیق شدہ وظائف اور خاص طور پر درود پاک کے فضائل سے متعلق ہوتی ہیں جس میں ہم اس کے مستند اور تصدیق شدہ ہونے پر خاص توجہ دیتے ہیں ہمارا تعلق کسی بھی فرقے یا گروہ سے نہیں اور ہمارا مقصد خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیکی کا پیغام امت مسلمہ تک پہنچانا ہی ہے یہ ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں جن کا ٹائٹل آپ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے تعاون کا بہت 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 شکریہ اللہ اور اس کے رسول کا یہ پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیا کریں یہ صدقہ جاریہ ہے جس کا ثواب ہمیں مرتے دم تک بلکہ مرنے کے بعد دا قیامت ملتا رہے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش اور نیت ضرور کیجئے گا اور درود شریف کا بہت زیادہ احتمام کیجئے اور لوگوں کو بھی اس کی تلقین کرتے رہیں درود شریف دنیا و آخرت کے خزانوں کی چابی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا فرمان ہے کہ درود شریف کا پڑھنا درود شریف پڑھنے والے کی اولاد جزاکاللہ